کہ آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش ایک لاکھ کئیس ہزار نو سو ننانوے پیغمبر آئے دنیا میں رب دبارک و تعالی نے سب کی بڑی شانیں رکھی ہیں اوچھے مقامات دیئے کیونکہ انبیاء سے بڑا موچھا درجہ کس کا کائنات میں ہو سکتا ہے لیکن رب دبارک و تعالی میں خطاب کیا تو نام کے ساتھ خطاب کیا اور اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے لئے کیا فرمایا جن کو فرمایا جس حبیب پاک کے لئے فرماتا ہے یہ عظمت والے رسول ہیں جن میں ہم نے بعض پر فضیرتیں دی ہیں اور ان میں سے کچھ وہ پیغمبر بھی ہیں ان میں سے ایک وہ ہیں جن کو ہم نے ہم کلامی کے شرف سے مشرف کیا اور ایک وہ ہیں رفع بعضہم درجات دیگر پر درجوں ان کو برند فرما دیا ہے تو وہ انبیاء و رسول انچی شان والے نام سے خطاب کیا حبیب پاک علیہ السلام کا پورے کلام مجید میں دیکھ لے نام مبارک چار مقام پر آیا ہے احمد ایک مقام پر آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار مقام پر آیا ہے یہ پانچوں مقام پر نام تو آئے ضرور ہے مگر یا کہہ کر خطابی طور پر نہیں بلکہ وصف کے طور پر آیا ہے عظمتوں و رفعتوں کے بیان کی طور پر آیا جب مخاطب کرنا چاہا تو کہا اے ہمارے عظیم نبی اے غیب کی قبریں دینے والے حبیب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر بھیجا گواہ بنا کر بھیجا خوش خبری دینے والا اور عالح کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان تمام حکام کو پہنچا دیجئے جو آپ کے باس آپ کے رب کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں یا ایوہ الرسول کہا یا ایوہ النبی کہا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی شانِ رسالت اور نبوت تو دیکھیں قرآن کس انداز سے عظمت اور رفعت بتا رہا ہے یہ تو نبوت اور رسالت کا وصف کر کیا اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام چادرِ مبارک کو اوڑ لیتے ہیں تو رب کریم فرماتا ہے یا ایوہ المززمیل اے چادر اوڑنے والے حبیب حالانکہ چادر اوڑنا صرف حضور کی سپت نہیں تھی بلکہ اور لوگ بھی چادر اوڑا کرتے تھے ہر چادر اوڑنے والا مززمیل ہوتا ہے جو بھی چادر اوڑ لیتا ہے وہ مززمیل لفظ کے جبار سے ہوتا ہے کوئی خاص وصف تو نہیں ہے یقین نبوت وصف خاص ہے رسالت وصف خاص ہے محبوبیت وصف خاص ہے لیکن اللہ تباک و تعالیٰ میں مززمیل کہ کر کے وہ خطاب کیا یہ تو وہ عمل ہے کہ جو اور لوگ بھی کرتے ہیں انبیاء اکرام بھی چادر اوڑا کرتے تھے اور دیگر لوگ بھی چادر اوڑتے تھے عرب کا دستور تھا چادر اوڑنے والے حبیب لیکن اللہ تباک و تعالیٰ نے حبیب پاک سے فرمایا کہ اے چادر اوڑنے والے حبیب تو کیوں اس میں اس حقیقت کا پتا دینا مقصود ہے کہ چادر اوڑنے تو وہ چادر کیا وہ اوڑنے والا کیا مگر اب حبیب چادر اوڑتے ہیں تو چادر کی شان بھی بڑھ جاتی ہے لباس کا مقام بھی بڑھ جاتا ہے حبیب پاک کے بدن مقدس سے مس ہونے کا شرق اس کو بل گیا تو وہ لباس شان بھالا ہو گیا اسی لئے اس حوالے سے ہم یاد کرتے ہیں یا ایوہ المجزنبیلے چادر اوڑنے والے حبیب یا ایوہ المددسرے کمبل اوڑنے والے حبیب تو اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام لباس اقدس زیبتن فرماتے ہیں تو اس لباس کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے ندا آتی ہے تو کس خدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عظمت و رفعت کو واضح کی اپنے کلام مقدس میں اپنے خطابات کے ذریعے سے طاہا قرآن اللہ نے اپنے حبیب پاک سے خطاب کیا طاہا کہہ کر خطاب دیا یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذاتی نام نہیں ہے آپ کا وصفی نام ہے اس لئے اس کے مختلف تعویلی معنی بیان کیے گئے طا سے مراد طاہر ہے حا سے مراد حادی ہے حتمی اور قطعی معنی نہیں ہے کیونکہ مشبہات یہ متشابہات ہیں مقتعات قرآنیہ ہے لیکن بہرحال تعویلی معنی بھی بیان کیے جائیں تب بھی حضور کا ذاتی نام تو نہیں ہے صفات ہی ہیں اللہ نے کہہ کر کیا کہا یا تاہیرم من الدنو یا حادیل للخلق اے گناہوں سے پاک حبیب اے تمام قسم کی آلائشوں سے پاک حبیب تمام قسم کی آلائشوں سے پاک رہنے والے محبوب اے کائنات کو ہدایت دینے والے حبیب کہہ کر خطاب فرمایا تو محبت اللہ کی ظاہر ہو رہی ہے اس سے تو رب تبارک و تعالیٰ کس طرح سے حبیب پاک کا ردبہ درجہ ہم پر واضح فرمایا یاسین والقرآن الحکیم یاسین کہا یہ بھی حروف مقتعات سے ہے لیکن اس کا تعویلی معنی یا سیدو کہہ کر بیان کی آگیا ہے تو اے کائنات کے سردار الغرض اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا خبارک نام لے کر خطاب نہیں فرمایا انبیاء کرام کا نام لے کر خطاب کیا تو جن کا نام لے کر خطاب کیا یہ ان کی شان میں کمی نہیں ہوئی یقینا وہ بلندی شان والی شان کے مالک ہے لیکن نام لینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کم کر کے نہیں بتایا وہ بھی شان والے ہیں نام لینا شان کے خلاف نہیں ہے رب جیسا چاہے کہے مگر حبیب کے لیے وہ نام لے میں بھی پسند نہیں فرمایا بلکہ اور القاب کے ساتھ ذکر فرمایا کیوں ایسا فرمایا نام لیتا تو توہین تو سرکار کی نہیں ہوتی تھی شان کی کمی بھی نہیں ہوتی تھی کیونکہ کسی بھی نبی کی توہین تو نہیں ہوتی اللہ اپنے نبیوں کی شان بتاتا ہے شان کی کمی کیسے کرے گا وہ ان کو تو اونچا درجہ وہ دیا ہے بلند مقام دیا ہے تاکہ مخلوق ان کے عظمتوں کے حوالے سے ان کے پاس آئے اور ان کے پاس پہنچ کر ان کے موجزےوں کو دے کر اللہ پر ایمان لائے ان پر اگر اللہ کے نبیوں کی شان ظاہر نہیں ہوگی تو وہ ان کے خریب کیوں کر آئیں گے اور قریب نہیں آئیں گے تو حق کا پیغام ان تک کیسے پہنچے گا یہی حکمت ہے ایم بی آئے کرام کو وہ اجزاد دیئے گئے تاکہ ان کی عظمتوں کے حوالے سے لوگ ان کی عظمتوں کو دل میں مان کر اس حوالے سے رب تبارک و تعالی کی ویدانیت کو ماننے والے بن جائیں دینی حق کو خبر کرنے والے بن جائیں ایسا نہیں تھا پھر کیا بات تو رب تبارک و تعالی کی حکمت رب تبارک و تعالی کی اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ خود خوب جانتا ہے لیکن ایک وجہ مفسرین اکرام یہ وجان کرتے ہیں کہ اگر ایسا فرماتا تو کوئی یہ کہتا بھی نام لینے میں سارے انبیاء اکرام جیسے ان کے نام لے کر پھکارا حضور کا ویسے لے کر پھکارا انبیاء سے خطاب جیسا ناموں سے کیا حبیب سے ویسے کیا تو نام لینے کے اعتبار سے نبی دیگر حضور کے برابر ہو گئے یہ کوئی کہہ سکتا تھا اللہ نے گوارہ نے کیا کہا کہ شان میں میں نے مصطفیٰ بے مثال تو نام لینے میں بھی بے مثال اسی اداسے وہاں نام لے کر خطاب کرتا ہوں یا ناموں کے بغیر خطاب کرتا ہوں مختلف اوصاف اور القاب سے خطاب کرتا ہوں صفات جمیلہ سے خطاب فرماتا ہوں یہی قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے تو ملتا ہے کہ انبیاء اکرام پر لوگوں نے اعتراض کیا ان کی توحید کے پیغام کے سلسلے میں ان کی نبوت اور اسحاد کے پیغام کے سلسلے میں لوگ بحض کرنے لگے اور مختلف باتیں کہنے لگے انبیاء اکرام کا مقدس قلب پاک ہوتا ہے کہ سب کی تکلیفوں کو سہتے ہیں مخلوق کے لیے وہ رحمت اور ہدایتی کی بات کرتے ہیں حضرت نو علیہ السلام سے قوم نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي غَلَانِ مُبِينَ اِنُو ہم تم کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں اتنا رقیق حملہ کیا حضرت نو علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے جواب دیجئے لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو کیا جواب دیئے لَيْسَ بِي ضَلَالَحَ اے میری قوم گمراہ میں نہیں ہوں مجھ میں گمراہی نہیں ہے وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ میں رَبُ الْعَالَمِينَ کی بارگاہ سے رسول بن کر آیا ہوں اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحْ لَكُمْ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں تم تک اللہ کے پیغامات کو قمچانے والا ہوں اور تمہاری خیر قہی کرنے والا ہوں میں وہ جانتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے جو تم نہیں جانتے مجھے گمراہ کہتے ہو میں گمراہ نہیں ہوں تم گمراہ کہتے ہو غلطی کی اصلاح کرلو اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے حضرتِ حود علیہ السلام سے ہی کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُمُّتَ بِنَ الْقَادِبِينَ ہم آپ کو نادانی میں دیکھتے ہیں عقل سے آپ دور ہو چکے ہیں اور ہم آپ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں آپ نے جواب دیا اے میری قوم مجھ میں بےوقوفی نہیں ہیں بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کا اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي میں اپنے رب کے پیغامات تم تک پہنچا رہا ہوں اور تمہارے لیے خیر قاہی کرنے والا ہوں امانتدار ہوں امانت کو پہنچانے والا ہوں ہر پیغمبر پر اعتراض ہوا قوم کی طرف سے اور قوم کا طریقہ رہا ہے حق کے لمبرداروں کے ساتھ نازعبہ سلوک کرتی تھی وہ صبر کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی جواب دے اور سنجیدہ جواب دیا بڑے ہی دردمندی کے ساتھ سمجھایا غلطی کرنے والوں کو بھی محبت سے قریب کر کے سمجھایا ایسا ہم نہ سمجھو ہم گمرہ نہیں ہم تو حق لے کر آئے یہ اعتراض ہوتے رہے جواب دیتے رہے پورے قرآن کریم میں ملے گا حضرت شعب علیہ السلام پر بھی اعتراض کیا بہتی رکیق انداز سے حملہ کیا کہا اے شعب جو آپ عبادت کی دعوت دیتے ہیں آپ کی عبادت ہمیں کیا اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کی طریقے کو چھوڑ دیں ہمارے باپ دادا جس کی پرستش کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں ہم اور آپ کی عبادت ہمیں کے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہے وہ نہ کریں آپ جو کہہ رہے اس پر آپ چلیں یہ کیسا ہوتا ہمارے مال اور مرضی آپ کی جہاں آپ خرچ کرنے کے لئے کہیں مہاں خرچ کریں جہاں کہیں مت کرو رک جائیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ تعریف نہیں ہے یہ نہایتی بیدبی کا انداز اختیار نے کہا بڑے ہی بردبار اور بڑے ہی سمجھبود والے نظر آتے ہو بڑے ہدایت والے نظر آتے ہو یہ تعریف نہیں ہے یہ تنظیہ انداز ہے کس خدر تکلیف ہوگی لیکن حضرت سجدنا شوایب نے جواب دیا یا قومی ارائیتم ان کنتو على بگینتی من ربی میری قوم بھلا بتاؤتو سہی میں تمہارے رب کی بارگاہ سے جلیل اور حجت کے ساتھ آیا ہوں وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا اس نے مجرس پہ حسن اتا کیا اور میں بما اُرید عن اخالفاکم الى ما انہاکم عنہ جس سے تم کو منا کر رہا ہوں میں خود بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں جو حکم تم کو دے رہا ہوں میں خود بھی تو عمل کر رہا ہوں ایسا تو نہیں ہے میں کچھ اور کرتا ہوں تم سے اور کرواتا ہوں میں بھی تو عمل کر رہا ہوں اِن اُریدو اِلَّا الْإصلاح برا بھلا کہتے ہو کیا کہہ رہے ہو میں تمہاری صلاحی چاہتا ہوں جس خدر مجھ سے ہو سکتا ہے تمہاری بھلائی کی فکر ہے اور میرا کام بس حق بتانا ہے آپ نے یہ کہا جواب دیا فیرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا اِنی لَعْضُنُكَيَا مُسْحُورًا اے موسیٰ میں دیکھتا ہوں کہ تم پر جادو کا اثر کیا گیا ہے آپ نے جواب دیا وَإِنِّي لَعْضُنُكَيَا فِرْعُونُ مَتْمُورًا اے فرعون میں بھی دیکھ رہا ہوں بس وقت قریب آ رہا ہے تیری حلاقت کا تیرا غرور تباہ و تحراج ہوگا اور تُو پھر برباد اور تباہ کر دیا جائے گا غرص کے پیغمبروں پر حملہ کیا پیغمبروں نے جواب دیا ان کا جواب دینا خود ان کا اپنا کام نہیں تھا بلکہ اللہ کی اشارے سے تھا بلکہ ہر پیغمبر اپنے بارے میں اعتراض جو کیا گیا تھا جواب دیئے اور ان کے سامنے صحیح صورت حال رکھ دیئے یہ انبیاء کرام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اپنا فضل و کرم کیا ان سے جواب قوم کا دلوا دیا قوم نے اعتراض کیا نبیوں سے جواب دلوا دیا اب اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے اگر کوئی ہم پر حملہ کرے اور ہم مزاحت کر دے تو برائی ہے اس میں کوئی شان کی کمی ہے لیکن اب خاتم النبیین کی بات آتی ہے رحمت اللہ العالمین کی بات آتی ہے یہی قرآن کریم میں آپ دیکھ لیجئے اعتراض حضور پاک علیہ السلام پر بھی ہوا کسی نے کہا بَلِفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرُ ارے حضور قرآن کو اپنے سے بنا کر گھر کے تصنیف پیل کے پیش کرتے ہیں یہ تو شاعر ہے حضور کو شاعر کہا حضور کو قہن کہا کسی نے حضور پاک علیہ السلام کو مجنون کہ دیا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّرَ عَلَيْهِ ذِكْرُ إِنَّكَ الْمَجْنُونَ اے وہ صاحب جن پر قرآن اتارا گیا آپ تو بڑے مجنون ہیں